بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر چودہ سو چوالیس اخبرنا ابو الحسین ابن بشرار اخبرنا اسماعیل ابن محمد السفار حدثنا احمد ابن منصور حدثنا عبدالرزاب اخبرنا معمر انیوب انسید ابن جبیر قال كنت اند ابداللہ ابن مغفل فخزف انده رجل من قومه فقال لا تخذف فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدنها عنہ وقال انك لا تستاد بها سعداء ولا تقتل بها ادواء وَلَكِنَّهَا تَقْسِرُ السِّنَّهَا وَطَفْكَوْلَا قَالُ فَلَمْ يَنْتَحِ الرَّجُلُ فَقَالُ اُحَدِّسُكَا اَن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُ نَحَا اَنْهَا وَلَمْ تَنْتَحِرْ لَا اُقَلِّبُكَ كَلِبَتًا اَبَدًا باب العلم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی جامیہ انواریا حیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب ال ایمان دل بیحقی کا درس قسط وارچاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر چودہ سو چوالیس سے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مغفل کے پاس بیٹھا تھا ان کے پاس ان کی قوم کا کہ ایک آدمی نے پتھر وغیرہ پھیک کر مارا تو انہوں نے فرمایا کہ مت پھیک بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر وغیرہ پھیکنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے شکار نہیں ہوتا اور اس سے دشمن کا قتل نہیں کیا جاتا بلکہ یہ داعت توڑ دیتا ہے آنکھ کو نکال دیتا ہے فرمایا کہ وہ آدمی باز نے آیا تو انہوں نے فرمایا میں تجھے رسول اللہ سے حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور تم باز نہیں آ رہے ہو میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گا لا اکلمو کا کلمتاً حدیث نمبر چودہ سو پیٹالیس اکبرنا ابو عبداللہ الحافظ اکبرنا محمد ابن عمر حدثنا احمد ابن سلمہ حدثنا اسحاق ابن ابراہیم اکبرنا ایسی بن یونس حدثنا الامش ان مجاہد ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایزنو لنساء الی المساجد باللیل قال فکال ابازو بنی واللہ لا نازل لهم فیتخزنہ تغلق فکال ابن عمر فعل اللہ بکا وفعل اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا نازل لهم رواح مسلم فی السحی عن علی بن خشرم عن ایسا حدیث نمبر چودہ سو پیٹالیس خبر دیئے ہم کو ابو عبداللہ حافظ وہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو محمد بن عمر وہ کہتے ہیں بیان کی ہم سے احمد بن سلمہ انہوں نے روایت کی اسحاق بن ابراہیم سے ان کو عیسی بن یونس نے ان کو آمش نے ان کو مجاہد نے ابن عمر سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کو مسجد کی طرف جانے کی رات کو اجازت دو لہذا ان کے بعض بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے وہ مسجد کو خیارتگاہ بنا دیں گے حضرت ابن عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیلے ساتھ کو ظلوک کرے جس کے تم مستحق ہو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے رواح مسلم اس کو مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے علی بن خشرم سے انہوں نے عیسیٰ سے حدیث نمبر کیا کہتا ہوں محمد بن عبدالوحاب الفراء اکبرنا ابو النومال محمد بن الفضل قالا اکبرنا حمد بن سلمہ ان ثابت ان کنانت ابن نعیم الادبی ان ابی برزل اسلبی ان جلی بیبا کان امرم من الانصار کان یدکل وللنسا ویتحدث علیهن قال ابو برزا فقلتو لعیم راتی ابتکو اللہ لا یدکلن علیکم جلی بیب قال وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لأحدهم ایم لم یزوجها حتی یالم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا حاجہ عملہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم لرجل من الانصار یا فلا زوجنی ابن تگا قال نام ونیمت این قال انی لستو لنفسی اریدخا قال فلمن قال لجلی بیب قال یا رسول اللہ حتی اصطا میرا امہا فا اطاها فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبو ابنتکو قالت نام ونیمت این قال انہو ليس لنفسی یریدها قالت فلمن قال لجلی بیب قالت حلقی علیہ جلی بیب انیح علیہ جلی بیب انیح علیہ جلی بیب انیح لا لعمر اللہ لا ازوج جلی بیبا فلما قام ابو خا لیاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت الفتاة من خطبنی علیکم قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت افتر الدون علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادفعونی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہو لئی یزیئنی فذهب ابوها علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال شانوک بها فزوجها جلی بیبا قال اسحاکم عبداللہ بن ابی تلحا لثابت حل تدری ما دعا لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم به قال وما دعا لها به قال اللہم سب علیہ الخیر سبا سبا ولا تجعل عیشها قدا قدا قال صابت فزوجها ایاه قال بينما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في مغزر له فافع اللہ علیہ فقال هل تفقدون من احد قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا ونفقد فلانا ثم قال هل تفقدون من احد قالوا لا قال لیکنی افقد جلی بیبا فطلبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حاضر منی وانا منہو یکولوها مرارا فوزعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ساعدہی ما لہو سریر الا ساعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی وزعہو فی قبرہی قال صابت فما کانا فی الانسار ایم انفق منہا آخرجہو مسلم آخر حاضر حدیث ان اسحاق اپنے عمر اپنے سلیت ان حماد والجمیعو صحیحن علی شرط ہی اسلمی کہتے ہیں کہ جلیب نامی انساری جوان تھا وہ عورتوں کے پاس جاتا تھا ابو برزا نے کہا کہ میں نے اپنے بیوی سے کہا تم لوگ اللہ سے ترہ کرو تم لوگوں کے پاس جلیبیب نہ آیا کرے یا تم لوگ اس کو اپنے پاس نہ آنے دیا کرو لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جس کے پاس بیوہ عورت ہوتی وہ اس کا رشتہ نہیں کرتے تھے شاید کہ رسول اللہ کو اس کی حاجت ہو اپنے لیے یا دیگر کسی بھی مسلمان کے لیے یہاں تک کہ وہ جاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسار کے آدمی سے کہا اے فلانے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیجئے اس شخص نے فوراں کہا بلکل آپ کا حکم میری آنکھوں پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں تو اس نے پوچھا پھر کس کے لیے وہ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلہ بیپ کے لیے تو اس شخص نے کہا پھر میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر روں چنانچہ اس نے گھر میں آ کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے اس نے بھی سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں اس نے جواب دیا بلکل حاضر ہے اور ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہے اس نے کہا کہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رشتہ دے دیا ہے شوہر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اس کا رشتہ نہیں مانگ رہے ہیں ماں نے پوچھا کہ پھر کس کے لیے مانگ رہے ہیں اس نے بتایا جولیویب کے لیے مانگ رہے ہیں اس نے کہا کہ قسم بخدا ہم نہیں دیں گے سخت انکار کیا جب لڑکی کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنے کے لیے جانے لگے تو لڑکی جو سن چکی تھی اس نے اپنے پردے سے آواز دے کر کہا کہ کون ہے جس نے آپ لوگوں سے میرا رشتہ مانگا ہے والدین نے لڑکی سے کہا رسول اللہ نے مانگا ہے لڑکی بولی کیا آپ لوگ میرے بارے میں رسول اللہ کی حکم کو برد کر دیں گے بس مجھے تو آپ لوگ رسول اللہ کے حوالے کر دیجئے وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے چنانچہ ان کے والد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور آپ جو چاہے ہماری بیٹھی کے بارے میں فیصلہ کریں وہ آپ کے حوالے ہے لہٰذا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو جلعبیب کے ساتھ پیاہ دیا اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے ثابت سے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے لیے اس لڑکے کے ساتھ پیاہنے پر کیا دعا کی تھی اس نے پوچھا کہ کیا دعا کی تھی اسحاق نے کہا حضور نے دعا کی تھی اے اللہ اس لڑکی پر خیر کو انڈیل دے بار بار انڈیل دے اور اس کی زندگی کو مشکت کی زندگی نہ بنا اور اس کی زندگی کو مشکت کی زندگی نہ بنا ثابت کہتے ہیں کہ حضور نے اس لڑکی کو اس کے ساتھ پیاہ دیا کہتے ہیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزوے میں گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا مال فائد دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کسی کو گم پاتے ہو لوگوں نے کہا کہ فلاں گم ہے فلاں گم ہے آپ نے پوچھا کہ اور کوئی غائب ہے لوگوں نے کہا اب کوئی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نظر میں اب بھی ایک غائب ہے اور وہ جو لعبیب ہے اسے مقتولین میں تلاش کرو انہوں نے اس کو مقتولین میں تلاش کیا اور اسے ساتھ مقتولین کے پہلو میں پڑا ہوا پایا پہلے اس نے ساتھ کو قتل کیا پھر ان کے کسی آدمی نے اس کو بھی قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ساتھ کافروں کو قتل کیا پھر یہ خود بھی قتل ہو گیا ہے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے تھے پھر رسول اللہ نے اسے اپنے باہوں پر اٹھایا کیونکہ اس کے لیے کوئی تختہ یا چار پائی نہیں تھی سوائے رسول اللہ کی باہوں کے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود قبر میں رکھ دیا ثابت کہتے ہیں کہ انسار میں سے کوئی بیوہ زیادہ نفقہ خرچہ والی اس سے نہیں تھی جلعی بیب کی بیوہ سے زیادہ خرچے والی کوئی اور نہیں تھی مسلم نے اس حدیث کا آخر نقل کیا ہے اسحاق بن عمر بن سلیت سے اس نے معاس سے اور سب صحیح ہے ان کی شرط پر وَلْجَمِئِو صحیح على شرط وَرَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ ثَابِتْ اَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ كَيْسِ هِنَ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَىٰ عَلِهِ سَلَّمْ لِأُسَامَةَ ابن سَيْد فَقَرِهَتْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَىٰ عَلِهِ سَلَمْ طَاعَتُ اللَّهِ وَطَاعَتُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكُ فَنَكَحَتْ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرَا وَقْتَ مَتَدْ بِهِ وَفِي رَوَيْتِ اُخْرَا قَالَتْ فَشَرَّفَنِ اللَّهُ بِإِبْنِ زَيْد وَأَكْرَمَنِ وَفِي رَوَيْتِ اُخْرَا فَبُورِكَ لِي فِيهِ وَفِي رَوَيْتِ اُخْرَا فَبَارَكَ اللَّهُ لِي فِي اُسَامَةِ ہم نے روایت کیا ہے کہ یہ حدیث ثابت صحیح میں فاطمہ بنت قیس سے فاطمہ بنت قیس سے روائنا فی الحدیث الثابت ہم نے روایت کی ہے اس حدیث میں جو فاطمہ بنت قیس سے ثابت ہے ہی نے خطہ بہا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عسامہ بن زید سے نکاح کا پیغام دیا تو فاطمہ کو یہ پیغام پسند نہیں آیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کی فرماورداری تیرے لیے بہتر تھی وہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا تو اللہ نے اس میں خیر پیدا فرما دی تھی اور میں عسامہ پر رشک کیا کرتی تھی ایک دوسری روایت میں ہے کہ فاطمہ بولی اللہ نے مجھے ابن زید کے ساتھ شرف اور عزت عطا کی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ میرے لیے اس نکاح میں برکت دی گئی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ نے میرے لیے عسامہ کے نکاح میں برکت دی ہے حدیث نمبر چودہ سو سیت آلیس اخبرنا علی ابن احمد اپنے اپدان حدثنا احمد ابن عبید سفار حدثنا ابن ناجیاء حدثنا عبد آلی ابن حمد حدثنا حمد ابن سلمہ ان علی ابن زید ان مصعب ابن الزباب حمد بیعریف الانصار ان یقت له فدخل علیه اناس ابن مالک فقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ یکول استوسو بالانصار قیرہ اور معروفہ فاقبلو من محسنہم وتجاوزو ان مسیعہم قال فنزل مصعب انصری رہی علی بسات ہی الی آخر ہی علی بن زید کہتے ہیں کہ مصعب بن زبیر نے انصار کی نمائندے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو ان پر انس بن مالک داقل ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سنا ہے آپ فرماتے تھے وسیعت قبول کرو انصار کے بارے میں خیر کی یا کہا تھا معروف کی ان کے نیکو کار سے عذر قبول کرو اور ان کے غلطی کرنے والے سے در گزر کرو چنانچہ یہ سن کر مصعب اپنی چار پائی سے نیچے اترے اپنے بچھاؤنے پر پھر اس چمڑے کو بھی ملا لیا اور بیٹھ گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سر آنکھوں پر ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 اور اس کو چھوڑ دیا یہ ہے محبت رسول حدیث نمبر چودہ سو اٹھالیس اخبر انا ابو عبد اللہ الحافظ حدثنا ابو جعفر احمد بن عبید بن ابراہیم الحافظ بن حمدان حدثنا ابراہیم بن حسین حدثنا اسحاق بن محمد الفروی قال سمیتو مالک ابن انس یقول کنا ندقلو علی ایوب علی ایوب ابو تمیما فعیزا ذکر لہو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا حتی نرحمہ مالک بن انس کہتے تھے کہ ہم لوگ ایوب بن ابو تمیما کے پاس جاتے تھے ان کی یہ حالت تھی کہ جب ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوتی تو اتنا روتے کہ ہمیں ان پر پرس آتا حدیث نمبر چودہ سو انچاس اکبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال سمیتو ابا زکریہ علمبری یقول سمیتو ابا بکر محمد ابن اسحاق یقول سمیتو ابا الولید یقول واللہ انہو لعظیم انداللہ عز وجل ان یکون فی الباب ان النبی حدیث سم یکون بعدہو ان بازت طابعین خلافہ ابو الولید کہتے تھے اللہ کی قسم بے شک وہ اللہ کے نزدیک البتہ بہت عظیم ہے یہ کہ اس بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث اس کے بعد باز طابعین سے اس کے خلاف ہو کہتے ہیں میں نے سنا ولید سے انہوں نے مرفو حدیث بیان کی نبی کریم سے کہ میں نے کہا میں نے کہا تیری رائے کیا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ میری کوئی رائے نہیں ہے لئے صدی معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری کوئی رائے نہیں ہے قام وَمِنْهُ أَلَّا تَرْفَعَلْ أَسْوَاتَ أَلَّا تَرْفَعَلْ أَسْوَاتِ اندر قبر ہی اس نے کہا کہ اسی سے یہ اسی سے ہے یہ کہ تم ان کی قبر کے پاس آوازیں اونشی نہیں کرتے ہو آپ کے پاس حاضر ہوا جا رہا کسی لحو یا لحو میں اور نہ کسی باطل میں اور نہ کسی شہ میں امر دنیا میں سے جو چیز آپ کی جلالت شان اور جلالت قدر اور مرتبے اور مقام کے خلاف ہے اللہ عزی و جل سے اللہ عزی و جل سے حدیث نمبر چودہ سو پچاس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی اسماعیل بن محمد بن الفضل حدثنا جدی حدثنا سلیمان بن حرب قال کان حمد بن زید یحطسو ذات یوم فتکلم رجل بشیئن فغزب حمد وقال یکول اللہ عزی و جل لا ترفو اسواتكم فوق سوت النبی وانا اخول کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتا تتکلم ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی ہے اسماعیل بن محمد بن فضل نے ان کو ان کے دادا نے ان کو سلیمان بن حرب نے کہتے ہیں کہ حمد بن زید حدیث بیان کرتے تھے ایک دن اور ایک آدمی نے کسی شیعہ کی بات کی جس سے حمد ناراض ہو گئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا ترفو اسواتكم فوق سوت النبی اور میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم کلام کرتے ہو وانتا تتکلم اور تم کلام کرتے ہو ومنہ السلاة والتسلیم علیہ کل ما جر ذکره قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکته یسلون علیہ نبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم فعمر اللہ تعالی عباده ان یسل علیہ و یسل م بعد اخبار بیان ملائکته یفلون علیہ لینبیہ بیزالک علی ما فیہ من الفاظ ازا کانت الملائکہ میں ان فکاکہ ان شریعت تتقرب اللہ تعالی بی صلاة و تسلیم علیہ فهم بی صلاة و تسلیم اولا و احق آپ صلی اللہ علیہ 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 تعظیم و توقیل میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ 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 تعظیم و توقیل میں سے یہ بات بھی ہے کہ جہاں کہیں آپ کا نام آئے اس جگہ آپ پر صلی و سلام پڑھنا یہ بھی آپ صلی علیہ علیہ vir سلام کی تعظیم و توقیل میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو ان پر ترود و سلام بھیجو ان پر ترود و سلام بھیجو فَأَمَرَ اللَّهُ تَعْلَى عِبَادَهُ عَيْنِ صَلُّ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتیاں بھیجنے کی التجا کریں ان کو یہ خبر دینے کے بعد کہ اللہ کی فرشتے رسول اللہ پر رحمتیں بھیجتے ہیں لوگوں کو اس بات پر متنبیح کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ فرشتے بھی ان پر پوجود اس کے کہ فرشتے شریعت کی تکلیف سے الگ ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں صلات و سلام کے ساتھ تقرب حاصل کرتے ہیں تو امت تو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ حقدار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام بھیجے حدیث نمبر چودہ سو اکاون اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدسنا ابو لباس محمد بن یاکو و اخبرنا تحویل سند و اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابي طاہر اددقاق اخبرنا علی بن محمد بن زبیر قالا حدسنا الحسن بن علی بن افان حدسنا زید بن الحباب حدسنا مالک بن انس تحمیل سند و اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا یحی بن منصور القازی حدسنا محمد بن عبدالسلام حدسنا یحی بن یحیٰ قال قراتو علی مالک ان نوائم بن عبداللہ المجمر ان محمد بن عبداللہ ابن زید الانساری و عبداللہ ابن زید هو اللذی كان ارا انا نداب السلاح اخبره ان ابي مسعود الانساری قال اطانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تمنینا انہو لم يسعنو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخص و حدیث یحی بن یحیٰ رواہو مسلمان فی صحیح ان یحی بن یحیٰ ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو عباس محمد بن یاکوب نے تحویل سنت اور ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو یحیٰ بن منصور قاضی نے ان کو محمد بن عبدالسلام ورراک نے ان کو یحیٰ بن یحیٰ نے کہ میں نے پڑھا مالک پر انہوں نے نوائم بن عبداللہ سے یہ کہ محمد بن عبداللہ بن زید انساری انساری وہی عبداللہ بن زید ہیں یہ وہ ہیں جو نماز کی صدا اور ندہ لگاتے تھے اس نے خبر دی ابو مسعود انساری سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگ سعید بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بشیر بن سعید نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کس طرح ہم کیسے آپ کے اوپر صلاح بھیجیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے حضور خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے سوچا کاش یہ سوال نہ کرتا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اور سلام ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہو یہ الفاظ یہیہ بن یہیہ کی حدیث کے ہیں اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں یہیہ بن یہیہ سے رواہ مسلمن فی صحیح ان یہیہ بن یہیہ ورواہ قاب بن اجرہ ان النبی وہو مخرج فی صحیح ہے آہ قاب بن اجرہ نے اس کی روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں حدیث نمبر شودہ سو باون اخبرنا ابو عبداللہ ہی الحافظ اخبرنا ابو عبداللہ محمد ادن یاکوب حدسنا سری یبن خزیمہ حدسنا عبداللہ ابن مسلمہ ان مالک تحمیل سند و اخبرنا ابو احمد عبداللہ ابن محمد ابن الحسن اخبرنا ابو بکر محمد ابن جعفل المزکی حدسنا محمد ابن ابراہیم البوشنجی حدسنا یهی بن بکر حدسنا مالک ان عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن امر ابن حزم ان ابی ان امر ابن سلیم انہو قال اخبرنی ابو حمد السائدی انہم قالوا یا رسول اللہ کیفہ نسلی علیک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولو اللہ ما صلی علیہ محمد وعزواجه وزریتہ کما صلیت علیہ عالی ابراہیم وبارک علیہ محمد وعزواجه وزریتہ کما بارکت علیہ عالی ابراہیم انکا حمید مجید امر بن سلیم زرگی کہتے ہیں کہ خبر دی ان کو ابو حمید سائدی نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کیوں پر کیسے صلی اللہ بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ صلی علیہ محمد علیہ آخری اللہ صلی علیہ محمد وعزواجه وزریتہ کما صلیت علیہ عالی ابراہیم وبارک علیہ محمد وعزواجه وزریتہ کما بارکت علیہ عالی ابراہیم انکا حمید مجید ان الفاظ میں اس طریقے سے تم مجھ پر درود بھیجو رواہ البخاری فیس صحیح ان عبداللہ ابن مسلم وآخر جہو مسلم من وجہ ناخر ان مال امام بخاری نے صحیح میں اس کی روایت کی ہے عبداللہ بن مسلم سے اور امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی ہے ایک دوسرے طریق سے مالک سے حدیث نمبر چودہ سو ترپن اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو لباس محمد بن یعقوب حدثنا الحسن بن علی بن افان حدثنا زید بن البباب ان المسعودی ان آن بن عبداللہ ان ابی فاقت ان الاسود ابن یزید قال قال لنا ابن مسعود اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فاہسن الصلاة علیہ فاہنکم لا تدرون لعل ذالک یو رزو علیہ قلنا یا ابا عبد الرحمن فعلمنا قال فقولو اللہ مجعل صلاتك ورحمتك وبرکاتك على سید المرسلین وامام المتقین وقاتم النبیین محمد عبد ورسول امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحم اللہ مبعث مقام محمود یقبت به الاولون والاقرون اللہ صلی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا ابراہیم انکہ حمید مجید وبرک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا وعلا ابراہیم انکہ حمید مجید ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو عبداللہ محمد بن یعقوب نے ان کو سری بن خزائم نے ان کو عبداللہ بن مسلمان مالک سے تہویل سنت اور ہمیں خبر دی ہے ابو احمد عبداللہ بن محمد بن حسن نے ان کو ابو بکر محمد بن جعفر مزکی نے ان کو محمد بن ابراہیم بو شنجی نے ان کو یہیہ بن بکر نے ان کو مالک بن عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم نے ان کو ان کے والد نے ان کو عمر بن سلیم سلیم انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ہے حمید سائدی نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ و سلیم ہم آپ کے اوپر کیسے سلات پھیجیں ہم آپ کے اوپر کس طرح سے سلات پھیجیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ مسل علی محمد و ازواج و ذریت کما سل تا علی عالی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواج و ذریت کما مبارک تا علی عالی ابراہیم انکا حمید و مجید ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو لباز محمد بن یاکوک نے حسن بن علی بن افوان سے ان کو زائد بن خباب نے ان کو مسقودی نے عون بن عبداللہ سے ان کو ابو فاہتا نے ان کو اسود بن یزید نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تم جب رسول اللہ پر صلوات بھیجو تو ان پر صلات بھیجنے کو بہت اچھا کرو کیونکہ تم لوگ نہیں جانتے ہو شاید کہ یہ ان پر پیش کیا جائے ہم نے کہا اے ابو عبدالرحمان تو ہمیں آپ بتلائیے ہمیں آپ بتلائیے کہ ہم کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر صلات بھیجیں تو انہوں نے فرمایا یوں کہو اللہ مجعل صلاتك ورحمتك على سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین ومحمد عبدك ورسولك امام الخیر وقائد الخیر ورسول رحمہ اللہ مبعص مقام محمود اللذی یغبط ہو بھی الاولون والآخرون اللہ اللہ صلی محمد دن الی آخر ہی الی آخر ہی ہم نے روایت کیا ہے صحیح طریق سے قاب بن عجرہ کی حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی کیفیت کے بارے میں اس کے مثل ہم نے روایت کیا ہے حضرت ابن مسعود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اللہ محمد آقید تک اور اسی میں ابراہیم اور آل ابراہیم کو ذکر کیا ہے وہ اگرچہ ان احادیث کے بعض طرق میں ذکر نہیں کیا لیکن وہ اس میں داخل ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ادخلو آل فرعون اشد الازاب اس میں فرعون آل فرعون سمیت داخل ہے اس میں فرعون آل فرعون سمیت داخل ہے و ذکر الحلیمی رحم اللہ فی مان حضرت تشبیح ان اللہ عز و جل اخبر ان الملائک قالت فی بیت ابراہیم مخاطبہ مخاطبت لسارہ رحمت اللہ وبرکات علیکم اہل البیت انکا حمید مجیب وقد علمنا ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بیت ابراہیم وکزالک آلہ قل ہم فمانا قولنا اللہ صلی اور بار علی محمد وعالی محمد کما سلیت عبارت تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم محمد اور آلی محمد پر صلاة اور برکت محمد اور آلی محمد پر صلاة اور برکت وزکر الحلیم رحمہ اللہ فی مان حضرت تشقیح ان اللہ عز و جل اکبر ان الملائکہ قالت فی بیت ابراہیم مخاطبت لسارہ رحمت اللہ وبرکات علیکم اہل بیت انہو حمید مجید شیخ حلیم رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی و مفہوم میں تشبیح یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خبر دی ہے یہ کہ ملائکہ نے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی بابت بی بی سارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا رحمت اللہ وبرکات علیکم اہل البیت انہو حمید مجید اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو تم پر اے اہل بیت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والو بے شک اللہ تعالی حمید اور مجید ہے حمد والا اور بزرگی والا ہے اور یہ بات تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلی تعالی ابراہیم یا کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اے اللہ رحمت نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ تو برکت نازل فرماؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسے تُو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر یا جیسے کہ تُو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ اپنے فرشتوں کی دعا قبول فرماؤ جنہوں نے آل ابراہیم کے لئے دعا کی ہے ان الفاظ میں دعا کی ہے رحمت اللہ وبرکات ہو علیکم اہل البیت اللہ کی رحمت اور برکت ہے تم پر اہل بیت ابراہیم اور ان کی دعا قبول فرماؤ محمد صلی اللہ علیہ سلم اور آل محمد کے حق جیسے اسی دعا کو قبول فرمایا ہے ان لوگوں کے حق میں جو موجود ہیں جو اس وقت اہل بیت ابراہیم سے تھے بے شک محمد صلی اللہ علیہ اور ان کی آل بھی اہل بیت ابراہیم میں ہیں اسی لئے اس دعا کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا ان نک حمید و مجید بے شک فرشتوں نے بھی اپنی دعا کو ان الفاظ پر ختم کیا تھا انہ کا حمید مجید طالل امام احمد البیحقی رحمه اللہ وقت ذکرنا سائر ما ورد فی کیفت الصلاة على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل الصلاة و السلام علیہ فی کتاب الدعوات و السنن من اراد الوقوف علیہ رجع علیہ انشاء اللہ طاللہ و نحن نسخ روح امام بیحقی نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر صلاة بھیجنے کی کیفیت کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں اور الفاظ ہم نے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر صلاة و سلام بھیجنے کی فضیلت کے بارے میں کتاب الدعوات اپنی کتاب کتاب الدعوات اور سنن میں ذکر کر دیا ہے تو اب جو شخص ان پر واقف ہونا چاہے اس کتاب کی طرف رجوع کرے اور ہم بطور ترغیب اس جگہ ان میں سے کچھ حصے کا ذکر کرتے ہیں حدیث حدیث نمبر چودہ سو چوان اخبرنا ابو علی ارغوز باری اخبرنا ابو بکر ابن داسا حدسنا ابو داود حدسنا سلیمان ابن داود حدسنا اسمایل ابن جعفر ان الالائی ابن عبد الرحمن ان ابی ان ابی ان ابی حریرہ ان نبی صلی اللہ علی اسلام قال من صل علی صل وحد صل اللہ علی اشرا اخرج مسلم فی صحیح من حدیث اسمایل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صل اللہ علی نے فرما من صل علی صل وحد جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے جو شخص مجھ پر ایک دفعہ رحمت بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے اس کو مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث اسمایل سے نقل کیا ہے حدیث نمبر چودہ سو پشپن اخبرنا ابو الحسین ابن بشران حدثنا احمد ابن سلمان النجاد حدثنا الحسن ابن مکرم حدثنا ابن سوار حدثنا یونس حدثنا یونس ابن ابی اسحاق برید ابن ابی مریم قال سمیتو انا سبن مالک یکول ان نبی صلی اللہ علیہ سلم من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اشر صلوات وہتت انہو اشر خطیات وروفئ لہو اشر درجات انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے جو شخص مجھ پر رحمت بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ مٹا دے گا اور اس کے دس درجے بلند کرے گا سبحان اللہ کیا فضیلت ہے درود کی حدیث نمبر چودہ سو چھپن اخ پرانا علی احمد بن عبدال اخبرنا احمد بن قبید السفار حدثنا ابو اسمائیل الترمیزی محمد بن اسمائیل حدثنا ابراہیم بن حمزہ حدثنا حاتم بن اسمائیل محمد بن عبدالرحمان بن سید بن یربو حدثني ابن ابي صندر الاسمی المولا لابدالرحمان ابن اوف قال عبدالرحمان کنت قائما في رہبت المسجد فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجا من الباب اللذی للمقبر قال فلبست شیع ثم خرجت على اثره فوجدته قد دخل خائطا من الاسواف فتوجہ توزہ ثم صلی رکعت فسجد سجدتا اطال السجود فیها فلما تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدعت له فکلت له بی ابي انت و امی ہینا سجدت اشفقت ان یکون اللہ کت توفا که من طول ها فکال ان جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بشرنی انہو من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ و من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ و قد روینا من وجہ ناقر ان محمد ابن جبید ان ابت رحمان و من وجہ آخر ان ابت الواحد ابن محمد ابت رحمان ابن آف ان ابت رحمان ولم یسکر فی رکعت این بل ذکرس سجود فقط وزاد ابت الواحد فی حدیث ہی فسجد تو للہ شکرا آخر حضرت حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں رضی اللہ عنہ حضرت دروازے سے نکلتے دیکھا جو قبرستان کے متصل تھا کہتے ہیں میں کافی دیر رکا اس کے بعد میں پھر آپ کے پیچھے پیچھے چلا میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ بازاروں کی ایک حویلی میں داخل ہو گئے آپ نے وضو فرمایا اس کے بعد دو رکعتیں پڑھی اور آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا اس میں جب رسول اللہ نے اتحیات پڑھ لی تو میں آگے آیا اور آ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ نے جب لمبا سجدہ کیا تو میں ڈھر گیا تھا کہ کہیں اللہ نے آپ کو وفات تو نہیں دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبرائیل نے مجھے خوش خبری دی تھی کہ جو شخص مجھ پر رحمت بھیجے گا اللہ اس پر رحمت بھیجے گا اور جو شخص مجھ پر سلام بھیجے گا اللہ اس پر سلامتی بھیجے گا حدیث نمبر چودہ سو ستاون اخبرنا ابو طاہر الفقیر اخبرنا حاجب بن احمد الطوسی حدسنا ابو عبد الرحمان المروزی حدسنا عبداللہ بن مبارک و اخبرنا حدسنا ابو عبداللہ الحافظ حدسنا ابو لباس محمد بن یعقوب حدسنا الحسن بن مکرم حدسنا عثمان بن عمر قال حدسنا شعبہ ان آسم بن عبداللہ بن آسم ان عبداللہ بن عامر بن ربیہ ان ابیه قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صلی اللہ علیہ فرن یقلل عبد من ذالک او لیکسر عبدالرحمان بن عافظ سے مروی ہے انہوں نے روایت کیا مگر اس میں رکعتین کا ذکر نہیں ہے بلکہ سجود کا فقط ذکر ہے اور عبدالواحد نے اپنی حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر ادا کر لیا ہمیں خبر دی ہے ابو طاہر فقیح نے ہمیں خبر دی ہے ابو طاہر فقیح نے ان کو خاجب بن احمد توسی نے ان کو ابو عبدالرحمان مروزی نے ان کو عبداللہ بن مبارک نے تحویل سنت اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو لباس محمد بن یعقوب نے ان کو حسن بن مقرم نے ان کو عبدالرحمان بن عمر نے دونوں نے کہا کہ ہمیں حدیث پیان کی ہے شعبہ نے ان کو عاصم بن عبداللہ بن عاصم نے عبداللہ بن عامر بن ربیہ سے انہوں نے اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے جو شخص مجھ پر صلوات پڑھے گا اللہ سے میرے لئے رحمت طلب کرے گا اس کے لئے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے جب تک وہ میرے لئے رحمت مانتا ہے اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس عمل کو کم کرے یا زیادہ کرے اسی طرح اس کو روایت کیا ہے ایک جماعت نے شعبہ سے اور اس کو روایت کیا یزید بن حارون نے شعبہ سے اسی اسنات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص مجھ پر صلوات پھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت اتارے گا اب انسان کو چاہیے کہ وہ مجھ پر صلوات بھیجنے میں کسرت سے کام لے کسرت سے کام لے حدیث نمبر چودہ سو اٹھاون اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد ابن یاکو حدثنا الحسن ابن مکرم حدثنا یزید حدثنا شعبہ فزکرہو قال اے قال من صلو علیہ صلواتا صلو اللہ علیہ بہا عشرہ فلیکثر علیہ عبداللہ من الصلاة اور لیوکلل ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے ابو لباس محمد بن یاکو وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے حسن بن مکرم وہ کہتے ہیں بیان کیے ہم سے یزید یزید کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے شعبہ پھر شعبہ نے ذکر کیا مذکورہ اسنات کے ساتھ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود دھیجتا ہے جو شخص میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرماتا ہے اب بندہ چاہے زیادہ درود بھیجے مجھ پر یا کم درود بھیجے مجھ پر حدیث نمبر چودہ سو امسٹھ اخبرنا ابو زکریہ بنو ابی اسحاق اخبرنا ابو سہل بنو زیاد القطان حدثنا اسماعیل بنو اسحاق حدثنا اسحاق الفروی حدثنا ابو طلحہ ان انساری ان ابی اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ ان ابی ان جدہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ اشرا فلیکسر عبد من ذالک اور لیقلل ہمیں خبر دی ہے ابو زکریہ بن ابو اسحاق نے ان کو ابو سہل بن زیاد قطان نے ان کو اسماعیل بن اسحاق نے ان کو ابو طلحہ انساری نے ان کو ان کے والد نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار صلاح بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کام کو کم کرے یا زیادہ کرے حدیث نمبر چودہ سو ساٹھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثن محمد بن صالح حدثن حسین حسین بن الفضل حدثن افان بن مسلم حدثن حمد بن صلیم اخبرنا ثابت انہو طلاع قول اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ فقال ثابت قدم علینا سلیمان مولا حسن بن علی فحدثنا عن عبداللہ ابی طلعہ علی نساری ان ابی ان رسول اللہ صلو علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشر یرافی وجہی فقلنا يا رسول اللہ انہا لنے لنے بشرے فی وجہ کے فقال انہو اطال الملکو فقال یا محمد ان ربک یکون اما تردہ ما احد من امتک صلی علی اللہ صلیتو علی اشر صلوات ولا صلیم علی احد من امتک اِلَّا رَدَتُّ عَلَيْهِ عَشْرَ مَرَابْ قَالَ بَلَا ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو محمد بن صالح بن حانی نے ان کو حسن بن فضل نے ان کو افان بن مسلم نے ان کو حمد بن سلمہ نے ان کو ثابت نے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلاوت کیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي الْآیَةِ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام رحمتوں اور سلامتیوں کی دعا کرو حضرتِ ثابت کہتے ہیں کہ سلیمان مولا حسن بن علی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے عبداللہ بن ابو طلحہ انساری سے ہمیں حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ کے چہرے انور پر خوشی نمائی تھی ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے چہرے پر خوشی دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے اس نے کہا ہے اے محمد بے شک آپ کا رفت فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ اگر آپ کی امت کا ایک آدمی آپ کے اوپر رحمت بھیجے تو میں اس پر دس بار رحمت کر دوں اور کوئی اگر ایک بار آپ کے لئے سلامتی مانگیں تو میں دس بار اس کو سلامتی عطا کروں آپ نے عرض کیا کیوں نہیں جی ہاں میں راضی ہوں حدیث نمبر چودہ سو ایک سٹھ اخبرنا ابو زکری بن ابی اسحاق اخبرنا ابو سہل بن زیاد القطان حدثنا اسماعیل بن اسحاق حدثنا اسماعیل بن ابی عویس حدثني اخی ان سلیمان بن بلال ان عبید اللہ بن عمر ان سابت بنانی قال قال انا سبن مالک قال ابو تلہا الانساری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علیہم یوما یارفون البشر فی وجہه فقالوا اننا لنعرفو فی وجہك البشر قال اجل اتانی آتل من ربی سیاد قطان نے ان کو اسماعیل بن اسحاق نے ان کو اسماعیل بن ابی عویس نے ان کو میرے بھائی نے سلیمان بن بلال سے انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے ثابت سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو طلحہ انساری نے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ایک دن ان لوگوں کے پاس تشریف لائے انہوں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے لوگوں نے کہا حضور ہم آج آپ صلی اللہ علیہ 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 چہرے پر خوشی دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ جو شخص بھی میری امت میں سے مجھ پر صلات بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی مثل دس رحمتیں اس پر اتارے گا وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِز حَدَّسَنَا أَبُو الحسن علی بن محمد بن سخت وَأَ حَدَّسَنَا اسمائل بن اسحاق القاضی فَزَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ غیر انہو قَال اِنَّا لَنَارِفُ فِي وَجْحِكَ الْآن البشر یا رسول اللہ قَال اَجْل اَتَانِ الْآن آتِن ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو الحسن علی بن محمد سخت وَأَ نے ان کو اسمائل بن اسحاق قاضی نے پھر اس کو اس نے ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ سوائے اس کے فرمایا بے شہد اس وقت ہم آپ کے چہرے پر خوشی محسوس کر رہے ہیں یا رسول اللہ حدیث نمبر چودہ سو باسٹ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو بکر محمد ابن ابراہیم الشافعی حدثنا محمد ابن مسلماء حدثنا یاکوب ابن محمد حدثنا ابو القاسم ابن زناد ان موسر یاکوب ان عبداللہ ابن قیسان ان سید ابن ابی سید ان اتبت ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیام اکثر ہم علی صلات قطع ورواہ ابباس ابی شملہ ان موسی ان عبداللہ ابن قیسان ان عطبت ان عبداللہ ان عبداللہ ابن مسعود ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواینا ان خالد ان موسی یاقوب ان عبداللہ ابن قیسان ان عبداللہ ابن شداد ان ابی ان ابن مسعود ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو بکر محمد بن ابراہیم شافعی نے ان کو محمد بن مسلم واسطی نے ان کو یاقوب بن محمد نے ان کو ابو قاسم بن ابو زناد نے ان کو موسی بن یاقوب نے ان کو عبداللہ بن قیسان نے ان کو سعید بن ابو سعید نے ان کو عطبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ قریب رہنے کا سب سے زیادہ حق دار وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ ترود بھیجتا ہوگا اسی طرح فرمایا اور اس کو روایت کیا ہے عباس بن ابو شملہ نے موسی سے انہوں نے عبد بن کیسان سے انہوں نے عطبہ بن عبداللہ سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ قریب رہنے کا سب سے زیادہ حق دار وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام درود و صلات بھیجتا ہوگا درود اور صلات بھیجتا ہوگا ورواینا ان خالد ان خالد ان موسیٰ ہم نے اس کو روایت کیا ہے خالد سے انہوں نے موسیٰ بن یاکوب سے انہوں نے عبداللہ بن کیسان سے انہوں نے عبداللہ بن شداد سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ہمیں اس کی خبر دی ہے ابو سعید مالینی نے ان کو ابو احمد بن عدی حافظ نے ان کو ابن منی نے ان کو ابو بکر بن ابو شیبہ نے ان کو خالد بن مخلط نے ان کو موسیٰ بن یاقوب نے ان کو خبر دی ہے عبداللہ بن کیسان نے ان کو عبداللہ بن شداد بن حاد نے پھر اسی حدیث کو انہوں نے ذکر کیا اور اس کو روایت کیا ہے وہی حدیث جس کو ابھی آپ نے سنا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ قریب رہنے کا سب سے زیادہ حق دار وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے مجھ پر سب سے زیادہ درود وہ سلات بھیجتا ہوگا سب سے زیادہ درود وہ سلات بھیجتا ہوگا حدیث نمبر چودہ سو تیسٹھ اخبرنہ ابو سعد المالینی اخبرنہ ابو سعد المالینی اخبرنہ ابو احمد ابن عدی الحافظ حدثنہ ابن منی حدثنہ ابو بکری ابی شیبہ حدثنہ خالد ابن مرخلد حدثنہ موسف یاکوب اخبرنہ ابداللہ ابن قیسان اخبرنہ ابداللہ ابن شداد ابن الحاد فزکر رہو ورواہو محمد ابن اخمہ ان عبداللہ ابن کیسان ان عبداللہ ابن شداد ان عبداللہ ابن مسعود ولم یا کل ابی اس روایت پر گفتگو ہو چکی آگے حدیث نمبر چودہ سو چو سٹھ اخبرنہ اخبرنہ غزیہ نمبر عیسیٰ ان کو امارا امارہ امارہ غزیہ نے ان ان کو عبداللہ بن مجھ پر صلوات اور رحمت نہ بھیجے اس حدیث میں واضح طور پر اس بات کا بیان ہے کہ وہ شخص بہت بڑا بخیل ہے جس شخص کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 ذکر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 درود نہ بھیجے وہ بڑا بخیل ہے اس بات کا اس حدیث میں بیان ہے حدیث نمبر چودہ سو پیسٹھ اخبرنا ابو الحسین نبن الفضل القطال حدسنا ابو بکر محمد ابن عثمان ابن ثابت السید علانی حدسنا عبید ابن مشریک حدسنا ابو الجماہر حدسنا عبدالعزیز بن محمد عن عمارت غزیہ عن عبداللہ بن علی بن حسین قاب قاب علی بن عبی طالب قال رسول اللہ صلی اللہ علی سلم البخیل اللذی ذکر تو اندہو اندہو فلم یسل علی جائے عبداللہ بن علی بن حسین کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی نے فرمایا البخیل در حقیقت بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ میرے لئے رحمت کی دعا نہ کرے حدیث نمبر چودہ سو چھے سٹھ اخبرنا ابو ساد المالینی اخبرنا ابو احمد ابن عدی حدثنا قسطن تین ابن عبداللہ الرومی حدثنا عثمان ابن ابی شعبا حدثنا خالد ابن مخلط حدثنا سلیمان ابن بلال حدثنا امارت ابن غزیہ الانساری قال سمیتو ابتلہ ابن علی ابن حسین انجد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارت امارت سے روایت سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں یعنی حضرت علی بن ابو طالب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے فرمایا ان البخیل من ذکرت اندہو فلم یسل علی یقینا وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے میرے لئے رحمت کی دعا نہ کرے صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علی اللہ تعالی ہمیں آپ کو ہم سب کو کسرت کے ساتھ شریعت محمدی پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور پیارے آقا پر کسرت کے ساتھ درود بھیجنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ سیدہ موسیقی موسیقی موسیقی